دخلے کا ذریعہ بنوئے اور جہنم سے آزاد فرماؤے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش خوش گھر کے آخر ہوئے اور کوئی چیز اٹھائی اور چلدی سے دروازے سے باہر تشریف لے جانے لگے پیچھے سے ام المومدین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے آواز دی کملی والا ٹھیرے تابروں کے آقا جاتے جاتے ایک دعا تو مانگ لے فرمایا کیوں کتنی جلدی فرمایا آقا میں نے آج تک آپ کو اتنی خوش نہیں دیکھا اور میرے باپ ابو بکر نے مجھے نصیت کی تھی کہ جب آپ محبوب کو زیادہ خوش دیکھو تو اس وقت ایک دعا مگوانا آج میں نے آپ کو زیادہ خوش دیکھا ہے تو مجھے باپ کی یاد آئی ہے ایک دعا تو مانگ لے کیا ہے؟ قیامت کے لئے اللہ میرے باپ ابو بکر کے لئے حساب آسان کرنا آپ نے دعا مانگی اللہ میرے ابو بکر اور میرے آئیشہ ابو بکر کی بیٹی ان دونوں کے لئے حساب بہت آسان کرنا دنیا میں ان کو اتمنان کی زندگی دینا اور ہاں اللہ میں چاہتا ہوں کہ ان دونوں سے بغیر حساب کوئی حساب ہی نہ لے لے اور بغیر حساب ان کو جنت عطا کرنا دو طرح کے الفاظ فرمائے فرمی آئیشہ مبارک اللہ نے دعا مل کرنی خوش ہو گئی اب بہر گئے لیکن واپس آئے تو آپ نے دیکھا ام المومنین ایشہ صدیقہ رضی اللہ صلی اللہ عنہ رو رہی ہے آپ نے فرمائے خوش نہیں ہوئی خوشی کے آنسوں میں ایشہ تو سمجھتی ہے جو میں نے ابھی دعا تیرے لی اور تیرے باپ کے لیے مانگی ہے یہی دعا رزانہ میں اپنی پوری امت کے لیے دن میں تین دفعہ مانگا اللہ میری امت کو بغیر حساب کے بخشنا کوئی حساب نہ لینا اور حساب میں آسانی کرنا قیامت کا دن آئے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں عدل کے طرازوں کے ساتھ اٹھیروں گا اپنی امت کا عمال نامہ خود تلتے دیکھوں گا جس کی نیکنیاں کم پڑے گی میں اللہ سے سوال کروں گا اللہ میرا عمدی ہے کرم کر دیں تو میرے دوستوں کہانے ہیں بخشش کے تو یہ ربی ربل کا مہینہ ایک بڑی نسبت والا ہے کوئی مہینہ کوئی دن کوئی کھڑی کھڑی ایسی نہیں ہے جس کو آپ کہیں کہ اس کو نسبت نہیں ہر راہ کو بھی نسبت حاصل ہے کیونکہ ہر لمح اللہ کی رحمتیں اور برکتیں زمین پہ آتی ہیں تو ہر لمح نعمت اللہ کا دنیا میں خالی صورت میں اتنی بڑی نعمت ہے کہ روزانہ تو تو ہوتی زمین کے طرف اپنی قردے پھیٹتا ہے تو روزانہ کوئی گھڑی کوئی لمحے سا رنگ ہے کہ اللہ تعالی کیاں وہ مقبول نہ ہو جا اس کی اہمیت لیں مہینے ہیں اُن مہینوں میں ایک نسبت جو رمضان کو ملی ہے کسی اور مہینے کو نہیں ہے پڑھ لیں کتابیں شہر رمضان اللہ ذی انجل فیه القرآن اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ لَيْلَةِ الْقَلْرِ بِي اسی مہینے میں قرآن کی آمد مزدود بھی اسی مہینے میں اور اس کو اور بڑے شرق آسل ہے کہ شیطان اسی مہینے میں پابندے سلاسل ہوتا ہے جہنم کے دروازے ارزاق اسی مہینے میں رک جاتا ہے اسی مہینے میں آسمانِ دنیا میں اللہ پشک لے کے آتے ہیں بڑی فضیلتے اس لئے سارے مہینوں میں فضیلت والا مہینہ رمضان سارے دنوں میں فضیلت والا دن نو عرفات کا نوز الحج جس کے اندر آپ نے اللہ ساری مخلوق کو بخشنے کا فیشتہ کرماتے ہیں اس کے بعد راتوں میں نصفت والی رات لیلت القضر اس کا کوئی مقابلہ نہیں ایک نصفت زمین کو بھی حاصل ہے جو آسمان کو نہیں کہ رب ذو الجلال نے اس زمین سے اشرف المخلوقات انسان کو بیدا کیا اس مٹی سے اللہ کا گھر اسی مٹی پہ ہے کعبہ اسی مٹی پہ ہے اللہ کا محبوب اسی مٹی پہ ہے وہ آسمان کو نصفت حاصل نہیں ہے جو نصفت چاند کو حاصل ہے وہ سورج کو نہیں ہے جو نصفت سورج کو حاصل ہے وہ چاند اور ستاروں کو نہیں ہے جو نصفت فرشتوں میں ہے جبرائیل کو حاصل ہے وہ کسی اور فرشتے کو نہیں جو نسبت ساری کتابوں میں قرآن کو حاصل ہے وہ کسی کتاب کو نہیں جو نسبت مکہ کو حاصل ہے وہ دنیا کے کسی شہر کو نہیں جو نسبت گھروں میں رم کے کعبے کو حاصل ہے دنیا کے احنار کے کسی گھر کو نہیں سبحان اللہ نیہ تھا تھا کہ بیٹھا جب میں نگل تک گئے ہیں بس ایک ایڑ گھنٹا ہے آپ کے بعد جا کے بیٹھے میں نمی اسلام کی بات کروں گا اب انشاءالتالہ مزہ آئے گا آئے گا نہیں آئے گا محبوب کا تذکرہ ہوتا مزہ نہیں آتا مجھے تو بڑا مزہ آتا ہے میں نے کل چار بیان کیے اور میں اتنی تک گیا کہ میرا سینہ اور پیٹ یہ حالت تھی کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا لیکن الحمدللہ صبح ہوئی تو میں بھر کوئی ٹھیک تھا یہ نبی رسول اللہ علیہ السلام کی محبت کی برکت ہے تو فرمایا جون اس پر مسکرِ حرام کو حاصل ہے دنیا میں کسی اور مسکر کو بھی نہیں جت کے اندر ایک نماز پڑھو تو ایک لاکھ نماز کا سواب ملے جو کعبے کو حاصل ہے کہ ایک نظر گالو تو دس نیکیاں ملیں نظر پہلی گالو تو جو دعا منگو اللہ قبول کر دے کہنات میں کسی چیز کو نہیں ہے جو پوری کہنات میں نسبت مدینہ کو حاصل ہے پوری دنیا کو نہیں کیونکہ میرے محبوب کا مدینہ وہ شہر ہے جس کے اندر آج بھی فریشتے پہلے دار ہیں راہوں میں فریشتے پہلے دیتے ہیں وہ مدینہ ایک ہی ایسا شہر ہے جس کے اندر ستر ہزار فریشتہ روزانہ میری اللہ سے اجازت دے کے مدینہ آتا لے اور پھر واپس جاتے کیا مطلب اس کی باری نہیں آتا ہے مدینہ وہ شہر ہے جس کے اندر دجال تاخل نہیں ہو سکے گا تعاون نہیں جائے گا زلدلہ نہیں آئے گا مدینہ وہ شہر ہے جس کے اندر قبر رسول کو ہیں سب سے بڑی نعمت لیکن جنت کا ٹکڑا بھی مدینہ کے اندر ہے ریاض الجنت مسجل نبی بھی مدینہ میں ہے اور وہ عظیم قبرستان ساری دنیا کے قبرستان ایک طرف اور مدینہ کا جنت الوقی ایک طرف دنیا میں ہم نے دیکھا کئی نبی کے غلاموں کی دس قبریں نظر آئیں ستر بھی میرے زیارت کی قابل میں کئی تین قبریں کئی پانچ قبریں مدینہ وہ قبرستان بکی جس کے اندر میری آقا علیہ السلام کے دس ہزار غلام سوئی پڑے اکٹھے خاتون جنت سوئی پڑی ہے جب آتی تھی تو قبری والا کھڑے ہو کے استقبال کرتے تھے باتے میں بوسہ لیتے تھے کبھی کسی کے لیے کھڑے نہیں ہوئے بیٹی کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے اس لئے بیٹی کا استقبال کرنا محمق کی سنت ہے بیٹی کے دروازے پہ جا کے بیٹی کی خبر لینا میرے آقا کی سنت ہے اپنے گھر سے بھی پہلے بیٹی کے دروازے پہ جاتے تھے ساری خواتین کے مقام اپنی جگہ لیکن جنت کی خواتین کی سردار سیدہ زہرہ بنے گی اور انہی کے بیٹے ہیں الحسن والہ حسین سیدہ شباب یا حلی جنت جنت کے سردار انہی کے سیدادے بنے گی جوانوں کے علماء کے امیر سیدہ حضرت سیدہ معاظم نے جگل بنے گے تیامت کے در اور شہدہ کے امیر سیدہ شہدہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ حلالو بنے گے تو میرے دوستو مدینہ کا کوئی مقاملہ نہیں مدینہ کے قبرشتان کا کوئی مقاملہ نہیں اللہ آپ کو مدینہ دکھائے اللہ آپ کو مدینہ نہیں آمین کے دے اللہ ہم سب کو مدینہ دکھا بار بار دکھا ساتھ مدینہ والا آقا بھی دکھا کوئی مقاملہ نہیں کہنا آتی اندر ساری دنیا میں نے دیکھ لی لیکن مدینہ جیسا شہر کوئی نہیں دیکھا جا کے دیکھو میرے آقار صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کی خوشبوںیں آج بھی مدینہ کی فضاؤں میں موجود ہیں تیرے لاکھے میں ہوا آنگی آئے گرد و غبار ارتی آئے تو موں کو چھپاتا ہے مدینہ کی وہ بار آئے میرے کمری بار علیہ السلام نے فرمایا فرمایا تراب المدینہ شفاہن مدینہ کی مردی مدینہ کا غبار اللہ نے اس کے اندر شفاہ رہی ہے فرمایا جینا بھی مدینہ کا اور مرنا بھی مدینہ کا عشق المدینہ ومدفل مدینہ وچی نبی مدینہ کا اور مرنا بھی مدینہ کا فرمایا مہ بین بیٹی وممبری روزہ تم مردیا دل چنہ میرے اور میرے کھر کے بیپر کے درمیان جو خطہ ہے جو ٹکڑا ہے ربید و جلال نے اس کو جنت قرار دے دیا ہے ربیل اول بڑا مقدس مہینہ جزبت والا مہینہ اللہ اس کے اندر ہوا کیا ہے فرمایا اس مہینے کے اندر میرا محبوب دنیا میں آیا اور اسی مہینے میں واپس بھی بلایا یہ مہینہ بڑی شان والا بڑی نسبت والا اللہ نے محبوب کا انتخاب کب فرمایا زمین کے بعد آسمان کے چمک جانے کے بعد سج جانے کے بعد یا جنوں ملک کے بعد فرمایا نہیں نہیں ہم نے محبوب کا انتخاب اس سے پہلے کیا تھا عارش کو پیدا کیا میرا اللہ ہی اللہ تھا پرسی کو پیدا کیا میرا اللہ ہی اللہ تھا کلم کو پیدا کیا میرا اللہ ہی اللہ تھا اللہ نے اللہ کو پیدا کیا اللہ ہی اللہ تھا اس کے بعد اللہ نے کلم کو علم دیا کلم کو علم دیا حکم دیا ہم نے ایک انتخاب کیا ہے ایک ہسی کو پسند کر کے منتخاب کیا ہے کلم ذرا ایک عبارت تو لکھ دو یہ یادگاری کلمات تو لکھ دو تاکہ آنے والے اس کو خوب سمجھیں اور پڑھیں یا اللہ میرے جنت کی دیواروں پہ لکھنا آئے فرمایا نہیں نہیں تیر میرے عرش کے اوپر لکھو یا اللہ کیا لکھو فرمایا لکھو انی ان اللہ لا الہ الا آنا میں اللہ ہوں اور میرے اللہ کوئی الہ ہو ہی نہیں سکتا اور آگے ہمارا انتخاب لکھو جس ہسی کو اپنے پسند کیا محبوب بنایا لکھو آگے محمد الرسول اللہ محمد کملی والا میرا ہی رسول ہوگا آدم تو بھی میرا پہ غمبر لیکن لا الہ الا اللہ آدم سفی اللہ لا الہ الا اللہ نوح نفی اللہ لا الہ الا اللہ ایبراہیم خليل اللہ لا الہ الا اللہ آدم سفی اللہ شروع کر اوپر دروشی پڑھیں اللہ اکبر اگر روزانہ ہم جہازوں میں سفر بھی کرتے ہیں ہماری یادت ہے پھر بھی اوپر سے آواز ہے یہ ماری یادت ہے ہم اپنی فطر نہیں بدل سکتے اللہ نے نظر دیسی دیسے مومن کا چہرہ دیکھو سواب ہوتا ہے عالم کا چہرہ دیکھو سواب ہوتا ہے لیکن کسی رنڈی کو نہ دیکھو آوارہ کو نہ دیکھو غیر محرم کو نہ دیکھو قیام مکہ دیسے اس بدنظری کا حساب دینا اور جہنم کی گرم صلاحیں آنکھوں میں ڈال دی جائیں دی جس سام سے عورت بہت نظری کرتی ہے یہ مرد کرتا ہے تو فرمایا مہینہ بڑا مکلس ہے الارب العالمین نے منتقا فرمایا اپنے عرش کے اوپر عبارت لکھوا دی فرمایا دیکھو انی اللہ کوئی نہ ہوئی نہیں سکتا مگر میں ہکیلا اللہ اور آگے میرا انتقاب لکھو میرے پیارے محبوب کا نام لکھو بعد میں پتہ جلال کے اللہ کا محبوب کون ہے عرفے لکھا گیا لکھو محمد الرسول اللہ میرا ہی رسول و پیغمبر ہے آدم الرسول نے فرمایا کہ جب رب نے مجھے جنت میں بنایا پیدا فرمایا شعور مجھے ملا بسارت مجھے ملی سماع تو مجھے ملی کوئی آئی مجھے ملی طاقت مجھے ملی پیچان مجھے ملی حسن و جمال مجھے ملا آمنہ کا اللہ اللہ کا محبوب بھی مجھے ملا فرمایا میں نے مڑ کے دیکھا جنت کو اور مڑ کے دیکھا اللہ کے عرش کو تو میں نے ہی بھی بارت اللہ کے عرش میں لکھی ہوئی دیکھ لی اور پڑھ بھی لی لکھا ہوا تھا اللہ 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 محمد الرسول اللہ پڑھتے جائیں کلمہ میں لیا کے لئے پڑھا ہے ملے آپ کو پڑھتے ہوں میرے ساتھ بھی پڑھتے جائیں اللہ ہمیں موت جب آئے آج ہی دعا مانگتی ہے قبول فرما لے یا اللہ ہم نے کلمہ پڑھا یا اللہ اس کو اپنے پاس معفوض فرما جب موتانے لگے یہ کلمہ ہمیں ذاتا دینا فرمایا من کا آن آخر جس کو آخری وقت میں یہ کلمہ نصیب ہو جائے گا وہ بندہ سیدھا جنت میں جلا جائے گا فرمایا انتخاب ہو گیا منتخب ہو گئے جبرائیل ذرا دیکھو میرا انتخاب میکائل تم بھی دیکھو اسرافیل تم بھی دیکھو میکائل تم بھی دیکھو سارے پرشتے ہورو غزمان جنت کی ساری مخلوق جنت کی ہورو غزمان جنت کا خوبہ قدرات ہے اللہ نے فرمایا جنت میں بھی یہی کلمات لکھ دیے جائیں ہر دکھ کے پتے پہ لکھ دیے جائیں ہر دکھ کے ایک پتے پہ میرے اللہ کا پیارا نام ہے اور دوسرے پتے پہ اللہ کے موقع کا نام ہے جنت کی دیواروں پہ دونوں نام ہے جنت کی ہورو کے آنکھوں میں دونوں نام ہے فرمایا یہ نام تو آمو گیا اللہ کا نام بھی مطارف اللہ کے نفی کا اللہ کے محبوب کا بھی متعارف ہوا آدم رسلام نے فرمایا چیز سلسلام میرا پیٹا اللہ نے تیری پشت میں ایک نور رکھائے ابباجان کس چیز کا نور ہے فرمایا وہ نبی یا پر سمان کا نور ہے ابباجان تعارف تو کرواؤ وہ اللہ کا نبی کیسا ہوگا فرمایا اللہ اپنے محبوب کا تعارف اپنی زبانوں کا لام سے خود فرمائے گا اور قرآن ہتارے گا البتہ مجھے درمتہ چلا ہے اللہ اپنے محبوب کی امت کا چلو تو امت کا تذکرہ کر دیں فرمایا دیکھو بیٹے شیز میرے سے خطا ہوئی جمدت کے اندر اللہ نے میری خطا پہ پڑتا نہیں ڈالا بلکہ اُس کا اظہار کر دیا میرے سے پرشتے دور ہو گئے میرے سے ہورو بلمان دور ہو گئے جنت کے محلات دور ہو گئے ہر چیز میرے سے دور ہوتی گئی سب کو پتہ چل گیا کہ میرے سے خطا ہو گئی پھر یہاں تک بات ختم نہیں ہوئی اللہ نے مجھے زمین پہ اتار دیا پھر زمین پہ ساری مخلوق کو پتہ چل گیا کہ اللہ سے میں وہاں سے خطا کر کے زمین پہ آیا ہوں پھر یہاں بھی ختم نہیں ہوئی جس نبی کو اللہ نے پیغام دیا صحاب دیا یا قطب دیا اس کی اندر بھی لکھ دیا کہ پہلا انسان جنت میں تھا اس نے یہ خطا ہوئی میری خطا پہ پرنا نہیں ڈالا وہ نبی آئیں گے اللہ کے محبوب آئیں گے ان کی پوری امت چوٹا بڑا عربی حجمی جاہل بڑا لکھا کوئی جس طرح کبھی خطا کرے گا اللہ ان کی گناہوں پہ پرزے ڈالے گا فرمایا میں نے دنیا میں تین سو سال لگائے رکھو مناتے مناتے اتنی آنسو بہا ہی میں نے کہ جاید ساری اولاد آدم کی آنسو جمع کرو پھر بھی اب آدم کی آنسو بڑ جائیں گے اور میں تین سو سال میں دنیا کے ایک خطے پہ گیا کہیں تو رب راضی ہو جائے گا ایک اور راضی تو ہوا لیکن تین سو سال میرے رب نے مجھے رولایا پھر مجھے معافی ملی لیکن وہ امت اتنی گناہ کرے گی پچاس سال گناہوں میں ستر سال گناہوں میں داڑیاں تفید گناہوں میں دھر میں بھی گناہ سفر میں بھی گناہ آن کے بھی گناہ زمان کے بھی گناہ ہر طرح کے گناہ جمع کر کے ایک آنسو کا قطرہ جب آپ سے آپ سے نکالیں گے اللہ ان سب کی خطا کو مام کر دیں گے فرمایا یہ فرق ہے اس نبی کے امت کا اللہ اپنے بابو کو کہاں بیجیں گے اور میں ایسے نہیں بیجوں گا جو چیز عام ہوتی ہے وہ تحرمت دے رہتا ہے اس کو دے دو اس کو دے دو اس نہیں مانگ دو خیرات کرتے ہو نا باٹھ دیتے ہو نا کوئی مانگ دو رہی ہے نا نہیں جا رہا تو اس کو بھی بلا لیتے ہو بیا ہو خیرات پکیے کھا لو یا لے جو رب دل جلال نے سرگ نبی کو بھی جا کسی نے نہیں مانگا اللہ نے خود بھی جا جاؤ میرے محبوب میرے مندوں کے بعد جاؤ میرا تعرف کراؤ میرا تعرف کراؤ جب آپ نے محبوب کی باری آئی کوئی سوال کرے گا تو بھیجوں گا کون کرے گا فرمایا ابراہیم میرا پیغمبر مزرگی والا میرا پیغمبر پہلے میرے گھر کی تعمیر تو کرو اللہ کا گھر تعمیر ہونے لگا محبوب بیٹا مستری باپ اینڈ پتھر یمرائی علیہ السلام نے لا دیئے یہ پتھر یہاں رکھیں اگلہ چھوٹا رکھیں اس سے آگے بڑھا رکھیں رانوائی ہوتی گئی کعبہ اکچار کونے والا کعبہ سیار ہوا بعد میں دنیا نے اس کعبے کی تعمیر کو دوبارہ کرنا چاہا پتھروں کی ترشیب کو بدلنا چاہا لیکن آج تک دوری ابراہیمی سے لے کے آج تک کعبے کے پتھر بھی تبدیل نہیں ہو سکے وہی پتھر رکھنے پڑتے ہیں تعمیر ہو جاتی ہے لیکن پتھر ویسے ہی رکھنے پڑتے ہیں چھوٹا چھوٹے کے ساتھ بڑا بڑے کے ساتھ اسی طرح اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس پتھر کی زیارت کریں یا آپ کو چومیں یا اپنا سینہ لگائیں جاؤ جس پتھر کے ساتھ حضرت آتم علیہ السلام کے لے کے آمنہ کے لاؤں تک نبیر اسلام کے سارے غلاموں نے اس پتھر کے ساتھ اپنا سینہ لگایا ہو یا اپنے ہوت حضرت آزفت کو لگائے ہو تو جا کے کعبے کا ملتظم میں اس کے ساتھ سینہ لگا دے فرمایا میرا ابراہیم مزدوری ابراہیم علیہ السلام نے دو دوائے مانگی ایک دوائے مانگی اللہ مجھے آداد دے پہلے دعا مانگی اللہ نے اسمائیل دیا اور اسحاق علیہ السلام بھی ملے فرمایا میرا ابراہیم اسحاق کی پوچھتے میں باقی سارے نبی لاؤگا لیکن اسمائیل میرا اتنی پیارا ہے کہ میں نے اس کو چھوٹی عمر میں ازمیش میں ڈالا اور یہ پاس ہوا میرا اسمائیل اب ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اپنا محبوب اس کی پوچھتے لائیں گے جب دونوں نے مزدوری کر لی مزدوری کرنے کے بعد رب نے فرمایا اب ابراہیم میری تک جہرہ کرو مانگو کیا مانگتے ہو اللہ اس کا پیق بابات کرنے والا اپنا محبوب ملہج دے اللہ نے فرمایا اسی بات کا انتظار تھا آپ نے مانگا اب آئے گا بھی اسمائیل کی پوچھت سے اور اکیلہ آئے گا اور اکتالیسویں پوچھت میں حامنا قلال ویلہ ہو اکتالیسویں پوچھتے ہیں مکہ کے قربے پیدا ہوئے پیر کا دن ہے صبح سادق کی گھڑی ہے بارہ ربی و نفل ہے یا نو یا کیارا یا سب کوئی بھی ہے لیکن بارہ بے اکتفاہ ہے بارہ مکرتے اندسلی فرمایا بارہ ربی و نفل کہتے ہیں چلیں حضرت آمنہ سے پوچھتے ہیں ہمیں عورتوں نے بتایا حمل بڑی تکلیف دے عمل ہوتا ہے حمل کا عمل تکلیف دے ہوتا ہے پلٹی آتی ہیں کائے آتی ہیں کمزوری آتی ہیں پانی نہیں پینا یہ دل نہیں کرتا یہ نہیں کھانا دل نہیں کرتا تبیت اچھاٹ ہے کٹڑا پن ہے کمر جھوک گئی کمر میں تیسے ہیں کمر میں درد ہے حالت غیر ہے کون کی کمی ہے رنگ پیلا ہے حضرت آمنہ سے پوچھا گیا جب یہ لال تیرے بطن میں آیا تو کیا مرسوس کیا فرمایا کمزوریاں تو دور تھی بات یہ بچہ پیٹ میں کیا آیا میری تو طاقت پہلے سے بڑھ گئی فرمایا پہلے میرے بطن سے کتنی خوشبور نہیں تھی جب یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا میں مکہ کی گلیوں سے گزرتی ہوں جس گلی سے گزرتی ہوں خوشبو سے مہک جاتی ہے جس جگہ پاؤں رکھ دیتی ہوں اس جگہ سے کئی کی جن تک خوشبو آتی رہتی ہے پہلے مکہ کی گرمی میرے بطن کو جلاتی تھی لیکن اب میں جب اس حمل کے ساتھ نکلتی ہوں تو ایک بادل میرے اوپر چلتا رہتا ہے کوئیں پہ پانی لینے جاتی تھی دو سو گز نیچے سے پانی نکالتی تھی اب تو پانی پہلے ہی کنارے پہ پہلے سے موجود ہوتا ہے یہ ساری لاحظہ پہلے اور فرمایا اور بتاؤں آج امہ بتائیں فرمایا میں ایک دن پہاڑ کے قریب سے گزری پہاڑ بولنے لگا میں درب کے قریب سے گزری درب بھی میرے ساتھ بات کرنے لگا اور کہنے لگے السلام یا امہ نبی اللہ اللہ کے نبی کی ماں ہمارا بھی تجھے سلام ہو زور سے زمان اللہ کہیں ایک بندہ کمرستان سے گزرا اور اس نے قرآن کی آواز آئی بڑا ٹیم میں پانچ بجے اثر پڑے گا ٹھیک ہے جی پانچ بجے پڑے ہیں پہلے پڑے ہیں اچھے حضرت ساتھ نہیں بھی میں ختم کروں گا مجھے تو پتہ نہیں لگا بھی بھئی دو باتیں کرتا ہوں میں تو میشہ آتا ہوں ہمارے بڑے ہیں سرپرست ہیں اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں علمیں مذیب بلکتا فرمائے اور میں حضرت کی باتیں ہر جگہ کرتا ہوں بیانوں میں تقریروں میں ہر جگہ تقریروں میں جانا ہوتا ہے اللہ اکبر کبیرہ اٹھنی علم کا فیض بین المصالق بین المذاہب حضرت نے پورے عالم میں بھیلایا حضرت کو شیئر پتہ نہیں ہے جب میں جام اسلام یا مدینہ منورہ میں بڑھتا تھا حضرت نے مدینہ منورہ کا دورہ کیا حضرت مولانا علامہ پستار تاؤسین نمبر اللہ مرقلہ اور ان کے ساتھ حضرت مولانا علامہ منذور احمد جنیوٹی رحمت دارے میں ہی ان کو اپنی گاڑی پر لے کے کیا اور وہی کتابیں جو اللہ کے سڑھیں پر رکھتے تھے ساری ساتھی مدینہ منورہ میں شیوخ حرم اور یونیورسٹی کے اکابرین سے اجلاس کیا اور ان کو وہی باتیں دونوں فرقوں کے بارے میں سمجھائی گئیں کہ یہاں ہمیں بڑھاتے تھے انہوں نے اتنی احترام کیا میں نے دیکھا عبداللہ ابن شیخ عبداللہ بن باز کے بعد اگر میں نے احترام دیکھا عرب کی نظر میں تو اپنی حضرت مبالے نام بسطار توسین اور اللہ برکتہ دیکھا اللہ ان کے ترجات کو ملک فرمائے اللہ ان کی ساری زندگی کے خدمات کو قبول فرمائے اللہ اسٹرام کو خیامت تقرافی اور منور رکھے فرمایا اللہ کے لال پیدا ہوئے حسن و جمال لے کے پیدا ہوئے بلکہ کمال والا حسن و جمال لے کے پیدا ہوئے ایسا حسین و جمیل نے بھی دیکھا نہیں تیرا بچہ حسین و جمیل ہوگا جب بڑا ہو جائے گا ماں بھی چونتی نہیں ہے ہٹ جاتی ہے سر پہ ہاتھ رکھنا بھی گوارہ نہیں بڑا ہو گیا شکل بدل گئی مزاج بدل گیا رنگ بدل گیا آواز بدل گئی سوچ بدل گئی آمنہ کے لال پیدا ہوئے ماں کے پیڑ سے اس کو جمال لے کے بلکہ کمال لے کے ایک دن کے تھے دو حسین تھے دو دن کے تھے دو حسینوں میں حسین تھے پھر جوان ہوئے بل جوانوں میں آپی حسین تھے کرام سے سٹھ سال کے ہوئے اس وقت کہنات میں ان جیسا حسین و جمیل بھی موجود نہیں تھا ایک صحابیہ رسول فرماتی ہے میں نے سامنے سے دیکھا میں نے پیچھے سے دیکھا میں نے دائیں سے دیکھا میں نے بائیں سے دیکھا میں نے بیٹھے ہوئے دیکھا میں نے لیٹھے ہوئے دیکھا میں نے تھیرے ہوئے دیکھا میں نے بولتے ہوئے دیکھا امنہ کے لال کو جس ضابع سے دیکھا اللہ کے معبوب حسین و جمیل تھے کسی چیز کی کمی نہیں تھی فرمایا آنکھیں بند کر لی پھر جرا کون کے دوبارہ دیکھا اللہ کے معبوب پہلے سے بھی زیادہ حسین و جمیل تھے یہ حسن و جمال ہے فرمایا دنیا کے حسینوں کو تم نے دیکھا رب دل جلال نے فرمایا ایک شاعر نے یوں کہہ دیا حسینہ جمیلہ دمو موڑ دیتا رب محمد بنا سلم توڑ دیتا فرمایا حسین تو سارے ہم نے بیدا کیے یوسف علیہ السلام سارے نبی بھی حسین و جمیل تھے لیکن یوسف علیہ السلام کا حسن کا کرچہ تو آج بھی جاری ہے فرمایا حسن یوسف دم عیسیٰ یا دے بیضا داری آج بھوبا ہما دارند کہ تو تنہا داری سارے نبیوں کا حفل و جمال ایک طرف اور آمنہ کے لال کی فادی ایک آداری ایک طرف فرمایا ایک صحابی رسول فرماتی ہے کان وجہو کل قمر آپ کا چہرہ تو ایسے جبکتا تھا جیسے چودھوی کا چاند جبکتا ہو اتنی حسین تھے امبالگومنی نعشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں جنہوں نے یوسف علیہ السلام کے مفتر و جمال کو دیکھا انگلیاں کٹوا دی جنہوں نے آمنہ کے لال کے مفتر و جمال کو دیکھا انگلیاں بھی کٹوا دی اور ساتھ گردنے بھی کٹوا دی کون بھی ہمارے ایک ساتھی نے خواب دیکھا میں نے اکثر آپ کو سنایا ہے اس نے کہا میرے دل میں خیال آیا کہ آج اللہ کے معمور ہوتے میں بھی ان صحابہ کی طرح قرمانیاں بیش کرتا اور انہیں کی طرح وفاداریاں بیش کرتا رات کو خواب دیکھا ایک جیپ ہے اس میں نبیل اسلام کے غلام ہے پیچھے وہ بیٹھا ہے